لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت عصبان رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ فتح بلخ و حرات کو ڈسکرس کریں آیاز بن محلب کی روایت ہے کہ حضرت احلف مروروز بلخ کی طرف گئے اور ان کا محسرہ کر لیا پھر وہاں کی لوگوں نے ان سے چار لاکھ کی رقم ادا کرنے پر صلح کی درخواست کی چنانچہ انہوں نے اس شرط پر صلح منظور کر لی انہوں نے اپنے چاچازاد بھائی اسید بن متشمس کو اس کے لیے بھیجا کہ وہ ان سے مسالحت کی رقم وصول کریں وہ خود خوارزم کے گئے اور وہاں قیام کیا یہاں تک ان کو موسم سرمانے آ گہرا اس وقت انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے لیے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہیں حسین نے ان سے کہا اس کا جواب آپ کو عمر بن معدی قرب رضی اللہ تعالی عنہ اشعار میں دے چکے ہیں وہ بولے وہ کیا ہیں انہوں نے کہا وہ شیر یہ تھا کہ جب تم کوئی کام نہ کر سکو تو اسے چھوڑ دو اور اس کے بجائے وہ کام کرو جسے تم انجام دے سکتے ہو اس پر احنف نے کوچ کرنے کا حکم دیا اور بلخ کی طرف لوٹ آئے اس وقت ان کے چچازاد بھائی نے مسالحت کی رقم وصول کر لی تھی خیرات کی وصولی کے موقع پر مہرجان کا تہوار بھی آ گیا اس لیے اہل بلخ نے انہیں سونے چاندی کے برطن درہم دینار سازو سامان اور کپڑے پیش کیے اس پر حضرت احنف کے چچازاد بھائی نے پوچھا کیا یہ بھی اس معاہدے میں شامل ہے جس کی مطابق ہم نے تم سے صلاح کی تھی وہ بولے نہیں نہیں مگر اس دن اپنے حاکم کو یہ چیزیں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں وہ بولے آج کیا دن ہے انہوں نے کہا آج مہرجان کا دن ہے وہ بولے مجھے معلوم نہیں کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے تاہم مجھے ان چیزوں کا لوٹانا بھی پسند نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ میرا حق ہو اس لیے ان پر قبضہ کر لیتا ہوں مگر انہیں الگ رکھوں گا تاکہ ان پر غور کر سکوں چنانچہ وہ انتہائف کو وصول کر کے پھر حضرت احنف کے پاس آ گئے اور انہیں یہ بات بتائی حضرت احنف نے ان لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہی بات دھورائی جو انہوں نے ان کے چچزاد بھائی سے کہی تھی اس پر انہوں نے کہا میں یہ سارا سامان امیر عبداللہ بن عامر کے پاس بھیج دیتا ہوں چنانچہ وہ انتہائف کو عبداللہ بن عامر کے پاس لے گئے اور انہیں صورت حال ساری کے ساری ایکسپلین کی اے ابو بحر تم انہیں قبول کر لو کیونکہ یہ تمہارا حصہ ہے وہ بولے مجھے ان کی ضرورت نہیں اس پر عبداللہ بن عامر نے کہا کہ اے سمارہ تم اسے لے لو چنانچہ فرشینے سے وصول کر لیا ایک دوسری روایت میں کہ حضرت احنف نے بلغ پر بشر ابن المتشمس کو حاکم بنایا اسی طرح صدقہ بن حمید کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن عامر نے اہل مروح سے مسالحت کی اور حضرت احنف نے اہل بلغ سے مسالحت کی تو عبداللہ بن عامر نے خلید بن عبداللہ حنفی کو حیرات کی طرف روانہ کیا اس مہم میں باز خیس کا علاقہ بھی شامل تھا انہوں نے سلاقے کو فتح کر لیا پھر انہوں نے بغاوت کی اور فاران کے ساتھ ہو گئے دعوت کی روایت ہے کہ جب حضرت احنف عبداللہ بن عامر کے پاس واپس آئے تو لوگ انہیں عبداللہ بن عامر سے کہا کسی کے ہاتھوں سے اتنے علاقے فتح نہیں ہوئے جتنے تمہارے ہاتھوں سے فتح ہوئے ان میں فارس بھی ہے کرمان بھی ہے سجستان بھی اور تمام کا تمام خراسان بھی ہے اس پر عبداللہ بن عامر نے جواب دیا یہ بات نہائی ضروری ہے کہ میں ان کامیابیوں پر اللہ کا شکر ادا کروں اور اس طرح ادا کروں کہ میں اسی مقام پر احرام باندھ کر عمر ادا کروں چنانچہ انہوں نے نشاپور سے عمرے کا احرام باندھا جب وہ حضرت عثمان کے پاس آئے تو حضرت عثمان نے خراسان سے احرام باندھنے پر ان کو ملامت کی اور فرمایا کاش کہ تم اس کی میعات یعنی احرام باندھنے کی مقرر جگہ احرام باندھے جہاں سے مسلمان عام طور پر احرام باندھا کرتے ہیں خراسان پر قیس بن حیشم کو اپنا جانشین بنایا اور خود وہ تھرٹی ٹو ہجری کو وہاں سے چلے گئے اس کے بعد قاران دشمنوں کے سپیسالار نے طبسین، حیرات اور قیستان کے علاقوں سے فوج جمع کی اور چالیس ہزار کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آ گیا اس وقت قیس بن حیشم انہوں نے عبداللہ بن قازم سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے وہ بولے بھئی میری رائے یہ ہے کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو کیونکہ وہاں کا امیر میں ہوں اس کے بعد اس نے وہ تحریر نکال کر دکھائی جو خود اس نے قصدن جالی طور پر بنائی تھی تام قیس نے اسے جھگڑا کرنا پسند نہیں کیا اور اسے وہاں چھوڑ کر عبداللہ بن عامر کے پاس واپس آ گئے عبداللہ بن عامر نے ان سے ملاقات کی اور کہا تم نے حالت جنگ میں ملک کیوں چھوڑا وہ بولے اس نے مجھے آپ کا تحریری معاہدہ دکھایا ہے ان کی والدہ نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ان دونوں کو کسی شہر میں اکٹھے نہ رکھو کیونکہ وہ ان سے جھگڑا کرتا ہے بہرحال ابن خاظم چار ہزار کی فوج لے کر قارن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے جب وہ دشمن کے لشکر کے قریب مہچا تو اس نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر ایک اپنے نیزے کی نوک پر کپڑے کی دھجی روئی یا اون بان لے پھر اسے کسی چکنائی یا تیل وغیرہ سے چپکا لے وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ جب شام ہوئی تو انہوں نے چھے سو سپائیوں کا ہر اول دستہ آگے بھیجا پھر وہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے انہوں نے مسلمان سپائیوں کو حکم دیا کہ وہ نیزوں کی نوکوں کی طرف آگ روشن کریں اور ایک دوسرے کی پیروی کریں وہ یہ ہر اول دستہ لے کر قارن کے لشکر میں آدھی رات کے وقت پہنچے اور ان کے محافظوں پر حملہ کر دیا اوپر نیچے ہر طرف آگ کے شولوں کو دیکھے مگر کوئی آدمی نظر نہ آئے اس منظر سے وہ اور خوف زدہ ہو گئے ابن خازم کا ہر اول دستہ ان سے جنگ کرتا رہا پھر خود ابن خازم بھی مسلمان سپائیوں کو لے کر ٹوٹ پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قارن تو مارا گیا اور دشمن کو شکست ہوئی مسلمانوں نے ان کا تعقب کیا اور جہاں تک ممکن ہوا وہ دشمن کا صفایہ کرتے رہے وہاں انہیں بہت سے قیدی بھی ملے قبیلہ تمیم کے ایک بڑے شخص کا قول ہے کہ سلد بن حریس کی والدہ بھی قارن کی جنگی قیدیوں میں سے تھی اور زید بن ربیع کی والدہ بھی اس جنگ میں گرفتار ہوئی اور ابو عبداللہ بن عون جو مشہور فقی اور عالم ہے ان کی والدہ ام عون بھی اسی جنگ میں جو ہے وہ اسی جنگ میں قیدی ہوئی ابن خازم نے قارن کے لشکر کو گرفتار کر لی اور ان کے سازو سامان پر قبضہ کرنے کے بعد حکومت پر انہیں بحال رکھا اور اس پوزیشن پر وہ جنگ جمل کے خاتمے تک قائم رہے اس کے بعد وہ بسرا آ گئے اور ابن الحضرمی کے واقعے میں شرکت کی اور دار سینیہ میں ان کے ساتھ رہے سلیمان بن کثیر خزائی کی روایت ہے کہ قارن نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کر رکھی تھی مسلمان ان کے مقابلے سے گھبرا گئے چنانچہ قیس بن الحشیم نے عبداللہ بن خازم سے پوچھا بھئی فوج کی کثرت کو برداشت نہیں کر سکو گی اس لئے تم عبداللہ بن عامر کے پاس جور انہیں بتاؤ کہ ہمارے مقابلے کے لیے دشمن کی بہت بڑی فوج آ گئی ہے اس اسنا میں ہم ان کے قلوں میں مقیم رہیں گے اور جنگ کو طویل کرتے رہیں گے تم امدادی فوج لے کر پہنچو جب قیس بن حشیم جو ہے وہ روانہ ہو گئے تو ابن خازم نے تقرر نامہ ظاہر کیا یعنی وہ جالی تقرر نامہ تو بعض رابیوں نے کہا کہ وہ انہوں نے قیس بن حشیم کو دکھایا تھا اور بعض نے کہا نہیں ان کو تو انہوں نے بھیج دیا اور ان کے بعد انہوں نے ایک جالی نامہ دکھایا اور کہا کہ بھئی مجھے عبداللہ بن عامر نے خوراسان کا حق مقرر کیا اس کے بعد وہ قاران کے مقابلے کے لیے گیا اور اس پر فتح حاصل کی اور عبداللہ بن عامر کو فتح کا حال لکھ کر بھیجا تو عبداللہ بن عامر نے انہیں خوراسان کی حکومت پر بحال رکھا تو یہ دو مختلف روایات آتی ہیں بہرحال جو ہے خوراسان جو ہے وہ دوبارہ فتح ہوا اور قارن مارا گیا یا قاران مارا گیا جو بھی دونوں نام کتابوں میں ملتے ہیں اس کے بعد اہل بسرہ خوراسان کے لوگوں سے جنگ کرتے رہے جو انہوں نے صلح نہیں کی تھی اور جب واپس جاتے تھے تو وہ چار ہزار فوج پیچھے چھوڑ جاتے تھے ان کا یہ طریقہ فتنے کے زمانے تک قائم رہا کہ جب ہر طرف فتنے اٹھ پڑے بہرحال انشاءاللہ اگلے درس میں ہم 33 ہجری کے واقعات کو جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ